ریش دہ لارڈ میرے پری بھائیوینوں سندھر سے صبح کے لئے آپ سبھی مسئلہ بھائیوینوں بہت بہت دھنوات کرتے ہیں رلیلیہ آج اس پہ ویدین کے لئے کہ پرمیس�ر نے آج ہمیں ایک نیا جیوان دیا ایک نئی سوانس دی ایک نئی آسیز دی اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں میرے پریوں کہ پرمیس�ر نے ہمیں رات بسرچیت رکھا اور صبح پار ہمیں پرمیس�ر نے جیوان دیا سوانس دیا ایک نیا سورو دے کیا ایک نئی پرکاس دیا ایک نئی امید دی تاکہ آج ہم اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے پراتنہ کر سکیں اور سن سکیں اور اپنے جیون میں اپنے لائف اسٹائل میں جو بھی کچھ ہے اس کے لیے ہم پرمیسر سے باتیں کر سکیں تو میرے پری بھائی بینوں پراتنہ میں آپ کو بنی رہنا ہے اور پراتنہ کو آپ ون تیم تک کرنا ہے اگر پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس گھر میں پراتنہ لوگ کرتے ہیں یا سنتے ہیں ان کے گھر میں آسیس آتی ہے برکت آتی ہے تو آج آپ پراتنہ کو سنیں گے تو آپ کے گھر میں بھی آسیس آئے گی برکت آئے گی چاہے آج آپ کے جیون میں کتنے بھی دکھ ہو پریسانیاں ہو چنتائیں ہو مصیبت ہو بہت ساری پریسانیاں آپ کے جیون میں ہیں لیکن آج آپ کو ڈرنا نہیں ہے آج آپ کو بہبیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر آپ کی صاحبتہ کرنے جارہا وہ آپ کی مدد کرنے جارہا حالیلیہ کیونکہ میرے پری بھائیبینوں پرمیسر بچن کہتا ہے یدی پرمیسر نے میدان میں گہاز کو یدی لگایا ہے یا آج دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے انیک نک پرکار کی پودے انیک پرکار کی پیور تو ایسے سنسار میں لوگ ہیں انیک نک پرکار کی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے آج آپ بیسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پرمیسر میرے جیون میں ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کرے گا ہر پرکار کی چنتاؤں کو دور کرے گا ہر پرکار کی سمسیاؤں کو دور کرے گا میرے کام سفل ہوں گے میرے جیون سے بیماریاں جائے گی میرے ہر پرکار کے کاموں میں آسیس آئے گی برکت آئے گی تو بہت ساری لوگ ہیں جیسے انیک انیک پرکار کے پودے ہمیں دیکھنے ملتے ہیں انیک انیک پرکار کی ہمیں گھاسے دیکھنے ملتی ہیں تو پربو کو وچن یہاں پہ کہتا ہے یدی پرمیشور میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل آگ میں جھوکی جائے گی سیوہ جس طریقے سے ایسا وستر پہناتا ہے جو آج ہمیں دیکھنے بلتا ہے علب بیسواسیوں وہ تمہیں کیوں کرنا پہنائے گا کیونکہ اس لیے چنتہ کر کے یا نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے کیا کریں گے میرے پری بھائی بینوں یدی آج آپ آسیس پانا چاہتے ہیں برکت پانا چاہتے ہیں تو پرمیشور نے ہمیں بہت اچھے طریقے سمجھایا ہے آج ہمارے گھر میں جو بھی بیچار دھارہ ہے آج بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں بہت ساری پریسانیاں ہیں ہم لاکھو سمیہ سے آج اپنے جیون میں دیکھتے آئیں ہمارے گھر پریبار میں ہمارے باپ دادا جتنے تھے وہ گریب تھے گریبے میں رہے بہت ساری سمجھیاں کا سامنا کیا بہت سارے دکھوں کو جھیلا لیکن پرمیشور گوچن کہتا ہے کہ میں اپنے لہو کا ایک ایک کترہ آپ کے لئے بہایا ہوں اور آپ کے لئے آپ کے جیون پرمیشور نے آپ کو بہت ساری blessing کی بہت ساری عاصیز دی تو آج آپ کو بہت سواس رکھنا ہے دہر رکھنا ہے کہ پرمیشور آپ کے جیون میں آپ کو blessing کرنے جارہا آپ کو عاصیز دینے جارہا آپ کی ہر پرگار کی گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے کیونکہ پربو کا وچن یہاں پہ کہتا ہے کیونکہ ان جاتیاں یہ سب وستیوں کی خوج میں رہتے ہیں اور تمہارا سورگی پیتا جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اور سب وستویں چاہیے اس لئے پہلے تم اس کے راج اور دھرم کی خوج کرو تو یہ سب وستویں تمہیں مل جائیں گی حلیلیہ تو میرے پری بھائی بینوں جس طریقے سے ہم پرمیسر کی وچن کو دیکھتے ہیں مطیعہ دیا چھے اور تیس سے لے کر کے یہاں پہ تیس مطلب یہاں پہ تین وچن یہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کس تیکنک ملے گا میرے پیو کیونکہ پرمیسر وچن کہتا ہے اور پرمیسر کی سانتی جو ساری سمت سے پرے ہیں تمہارے حردہ اور تمہارے بیچاروں کو اسوں مسئلے میں سرچت رکھے گی حلیلیہ یعنی آج ہم آسیس پانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے جیون میں یہ میرے بچوں کو لے کر کے آپ بہت زیادہ چنتی تھے اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے گھر کو لے کر کے کہ آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں اسکول نہیں جاتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ پیسہ نہیں دے پاتے ہیں پھیس نہیں دے پاتے ہیں یعنی آپ کے پاس نہ کام ہیں نہ دھندے ہی نہ بجنس ہے نہ آپ کے گھروں میں آسیس آتی ہی نہ برکت آتی ہے تو آپ کو بلکن بھی چنتہ نہیں کرنا آپ کو بلکن بھی گھاپرانا نہیں ہے کیونکہ پرمیسر آپ کی سہائتہ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کی مدد کرنے جا رہا ہے وہ آپ کے ہر پرکار کی جورتوں کو پورا کرے گا وہ آپ کے جیون میں سانتی لائے گا وہ آپ کو بلیسنگ کرے گا کیونکہ جو آج سمسیائیں آج ہمارے جیون میں ہیں تو اسے مت دیکھئے آنے والے بھبست کو دیکھئے آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آئے گے بہت ساری برکتیں آئیں گے کیونکہ پرمیسر وچن کہتا ہے پلیوی پوش تک ادھیہ چار اور ساتھ میں لکھا ہے کیونکہ پرمیسر ہی ہے جس نے اپنی جس طریقے سے سوئی اچھا پوری کرنے کے لئے تمہارے من میں اچھا اور کام کرنے کی بھاؤنہ اتپن کی ہے حلیلیہ وہ پرمیسر ہی ہے جو آج ہمیں کھانے کے لئے پیسے چاہیے جو آج ہمیں کپڑے اچھے چاہیے تو ہمارے من میں کہاں سے آتی ہے یہ جگہ ایسا ہے جو من میں ہمارے اتپن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے اچھا گھر ہونا چاہیے اچھے ہمارے بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے ہمارا گھر پریوار ہمارا لائف اسٹائل ہمارا جیون ایک دم سوست ہونا چاہیے ایک دم اچھا ہونا چاہیے تو آپ کا پریوار اور ہر طریقے سے آپ کے بچے ایک دم سوست رہیں گے اور ہمیشہ کھل کھلاتے رہیں گے ہمیشہ ہستے رہیں گے یعنی آج آپ کے آنسو بہتے ہیں آپ روتے ہیں آپ پریشان ہیں بہت ساری چنتاؤں کے لے گر کے بہت ساری پریشانیوں کے لے گر کے تو آج بھلے آپ روتے ہیں لیکن آج آپ کے جیون میں پربو کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھے آسیز دوں گا تو مد گھبرا مد ڈر کہ میں تیری رچھا کروں گا میں تیری سرچھا کروں گا میں تیری دیکھ ریکھ کروں گا میں جانتا ہوں کہ آج اس طریقے سے پربیشو مسیح سنسار میں کیول گریبوں کے لیے آئیں امیروں کے لیے تو بہت سارے بھگوان ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن پرمیسر وچن کہتا ہے آج ہمارے جیون میں جوب ہیں وہ پرمیسر کی طاقت اور سامرت ہیں میرے بھیوں کہیں اس لیے پرمیسر وچن کہتا ہے میرا پرمیسر میری چٹان ہے جس کے میں سرند لیتا ہوں میری ڈھال اور میرے ادھار کا سینگ ہے وہ میرا گھڑ ہے میرا سرند اتھان ہے اور میرا ادھار کرتا ہے تو انہیں مجھے سنگھاسندی اس طریقے سے یہاں پہ لوگوں سے بچاتا ہے میں نے یہوا کو پکارا جو اس وطی کی یوگ ہے اور اپنے ستروں سے مجھے بچا لیا گیا حالی لیا تو میرے پری بھائی بینوں ہمارے جیون میں جو بھی آج کٹھنائیاں ہیں جو بھی دکتیں ہیں جو بھی چنتائیں ہیں جو ہم ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں پریسان ہوتے ہیں نیراسہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آج میں بلکن بھی چنتہ کرنے کو سکتا نہیں ہے خدا ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو ہمارے بیٹے اور بیٹوں کو سبی کو آسیز دے گا اور برکت دے گا اسی لئے میرے پری بھائی بینوں یاد رکھنا پرمیشور وچن کہتا ہے لوگ کا بارہ عدیہ یہاں پہ لکھا ہے بائیس میں پرمیشور وچن کہتا ہے کیونکہ یہوہ پرمیشور سور اور ڈھال دیتا ہے یہاں جیسے دیکھتے ہیں یہوہ انگرہ اور مہیمہ دیتا ہے جو لوگ کھری چال چلتے ہیں اس نے وہاں کوئی اچھی وست نہیں روکتا ہے ویسر و سکتیمان یہوہ دھن ہے اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے جیونے بلیسنگ کرتا ہے انہیں آسیز دیتا ہے یادی آج اس پراتنہ کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں بہت ساری بلیسنگ آپ کو آسیز دینے جارہا تو میرے پری بھائی بھائی بینوں آجے اس پراتنہ کو کرتے ہیں پراتنہ کو ریسیب کرتے ہیں گرہنڈ کرتے ہیں پھر سے کہنا چاہوں گا ایک گلاس پانی لیجے پانی لے کر کے آپ پراتنہ میں بیٹھیں جو بھی بیماریاں ہیں دوکھیں چنتائیں ہیں پریسانیاں ہیں اس کو لے کر کے آپ آگیا دیجئے گا انتیم میں آپ پراتنہ کو کرنے کے بعد آپ اس میں آپ کو پانی کو پینا ہیں حالیلویہ گھٹنوں میں درد ہے آج ان کے جس طریقے سے سادی سدہ جندگی بہت زیادہ پرابلہ ہیں بہت ساری دکتیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں آج ان کے جیون کی ہر پرگار کی گھٹی اور قومی کو آپ پورا کرنے والے ہیں عیشو مشیق کے نام سے آلیلویہ دھنویہ دھنویہ عیشو مشیق کے نام سے ہندنیم آف چیز عیشو مشیق کے نام سے اسی وقت وہ ہر پرگار کی دوشتہ آتمائی گندی آتمہ جن کے گھر سے ان کے پریوار سے اور ان کے بچوں کے جیون سے نکل اسی وقت ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرگار کی دوشتہ آتمائی گندی آتمہ آج ان کے بچوں کے جیون سے آج ان کے گھر سے پریوار سے آج ان کے بیٹے اور بیٹوں کے جیون سے عیشو مشیق کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسی وقت اسی گھڑی آج ان کے جیوان سے بیماریاں وہ دکھ وہ چنتائیں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے حالیلویہ دہنوات اس مسیح کے نام سے نکل اے دشتہ آتمائی گندی آتمیں آج ہم آگیاں دیتے ہیں آج آپ آگیاں دیں گے ہر پرگار کی دشتہ آتمائی گندی آتمائی آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے نکلنے چاہ رہی ہے جو آج سیطان آج آپ کے گھروں میں بیٹھا ہے آپ کے کام آپ کے دھندے میں آپ کے بیجنس میں آپ کے کاموں میں بہنچ در رکاوٹیں لائے رہا آج وہ سیطان آپ کے گھر سے بھاگنے جا رہا ہے وہ نکلے گا اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ دہنوات اس مسیح کے نام سے سروشک دیبان پرمیسر اپنا ہاتھ تمان مسیح بھائی بینے کو اوپر رکھے پتا پرمیسر سیر سے لے کر کے پتام سیر سے لے کر کے پہر تک تمان دوک اور دارد بھرے آنگ ہے پتا پرمیسر آج ان کے جیون سے نکال شمشی کے نام سے نکلے شمشی کے نام سے اسی وقت اسے گھڑی آج پراتنہ کرتی ہیں ریسیپ کرتے ہیں پتا پرمیسر ان کے جیون میں ہر برکار کے دوشت ہر برکار کی جو سیطانی طاقت ہے دوشت آتمائیں ہیں گندی آتمائیں وہ کام کرتی ہیں اسی وقت نکل آج ان کے جاو� میں آسیز دے پتا پرمیسر جو جاوب کرتے ہیں اور جن کے جاوپ میں انک پرکار کی جو دکھتے آتی ہیں دعا کرتے ہیں آגیہ دیتے ہیں شمسی کے نام سے آج اسی وقت شیری گھڑی وہ ٹھیک ہونے پائے جو کام کرنے زیادہ پرمی صاحب جو مزدوری کرنے زیادہ اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمی صاحب آج ان کے جیون کے رچھا کر اور انہیں چھو انہیں بلیسنگ کر جو آج مزدوری کرنے زیادہ پرمی صاحب آج انہیں کے مزدوری میں بلیسنگ کر انہیں جیدہ جیدہ کام ملے پیتا پرمیش سار اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اشمشی کے نام سے آج جو پیتا پرمیش سار بیجنس کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں کہ ان کے جیونے بلیسنگ آئے ان کے جیون میں آسیس آئے اور جو بیدیسوں میں بیٹھ کر کے آج وہ پراتنہ سنتے ہیں اشمشی کے نام سے آج ان کے گھر کے لئے ان کے پریوار کے لئے ان کے بچے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں اس گھڑی اسی وقت ان کے جیون سے بیماریاں دکھ اور چنتائیں اور مصیبتیں ان کے جیون سے نگل جائے اسھی مشیر کے نام سے نکل اسھی مشیر کے نام سے ست کلم ست کلم اسھی مشیر کے نام سے دوشتہ آتمایی گندی آج ان کے گھر میں جوہا ہے پتا برمیسر اسی مشیر کے نام سے نکل اسی وقت اسی گھڑی ہم آگیاں دیتے ہیں آگیاں دیتے ہیں اسرجم منصور کے نام سے اندرنیم آدمیز اسے مشیر کے نام سے آلیلیہ آج جن کے ساتھ جندگی مبھوجود پرابلم آچکلیں ہیں ڈی بوسم کی نوبت آچکے پتہ پرمی سر جن کا ڈی بوس اور تلاک کی آج جروعت آن پڑی پتہ پرمی سر اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آگیا دیتے ہیں پتہ پرمی سر آج جن کے پتی اور پتنے کے گلت سممند ہے شمشی کے نام سے ادھر ادھر پتہ پرمی سر اس کے لئے آپ آگیا دیتے ہیں کہ ان کے من کو بدل پرمی سر اپنے پاس لا اور ان کے جندگی کو بدل انہیں آسیز دے برکت دے پتہ پرمی سر ہر پرکار کے پاپوں اور گناہوں کو مان لے پتہ پرمی سر اور آپ کے چھڑوں میں آ کر وہ بنتے اور پراتھ نہ دعا کرتے ہیں آج جو بھی مسیح بھائی بین اس کنڈیسن میں ہیں پتہ پرمی سر اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اور جن کے بیٹے اور بیٹیاں جس طرح میں آج بہت زیادہ بیٹے جو نسے کے لط میں آج پڑے ہیں جو دارو پیتے ہیں سراب پیتے ہیں شمشی کے نام سے گھڑکا کھاتے ہیں انیک پرکار کی جو نسے کرتے ہیں انیک پرکار کی نسے جو آج ان کے جیون میں لط لک چکے اس کے لئے ہم آگ گیا دیتے ہیں شمشی کے نام سے اسی گھڑی اسی وقت ان کے جیون سے بیماریاں دکھ اور چنتائیں شمشی کے نام سے نکلے شمشی کے نام سے جو آج ان کے ماتا پتہ پتہ پرمی شر وہ پراتھ نہ کرتے ہیں اپنے بچے کے لئے کہ اس کا بچہ نسہ چھوڑ دے شمشی کے نام سے ہم اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اور جو پتنی اپنے پتنی کے لئے پراتھ نہ کرتی جو نصے کرتے ہیں اشمشی کے نام سے جو سراب پیتے ہیں اس کے لئے آگیا دیتے ہیں تو ہر پرکار کی دوشت آدم ہیں ہر پرکار کی گندی آدم ہیں آج ان کے سریع سے آج ان کے جیدہ بیماریاں ہیں سمشیائیں ہیں دکھ اور پریشانیاں ہیں بلڈ کینسر ہو چکا اشمشی کے نام سے اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اشمشی کے نام سے نکل عشقہ کے نام سے هالیلویہ دھنوہ دشدہ نواز عشقہ کے نام سے اسی وقت اسی گھر обрат equally ہم آگیا دیتی ہیں جتنے بھی نسیح کی پردارت見て آج ان کے جیوان میں لطول لگ چکا ہے اونہ تعالی دفعہ پرمیشار ہم آگیا دیتے ہیں کہ اسی وقت اسی گھرounds عشقہ کےplace آج ان کے جیوان میں ہر ورقار کی دوشت آتمان ہر ورقار کی گندی آتمان آج ان کے گھر میں ان کے پریبار میں ان کے بچوں کے جیوان سے آج نکل شمشی کے نام سے اندنیم اوچیس شمشی کے نام سے آلیلویہ دھنواز شمشی کے نام سے اسے گھڑی سی بقت ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں ان کی پرمیشہ جتنے بچے آج آپ کی بیٹے اور بیٹیاں اسے پرات نہ کرتے ریسیب کرتے ہیں ہر پرکار کی جو خوشیہ آج ان کے جیوان سے چلی گئی ہے واپس آنے پائے پیدا پرمیشہ ان کے جیوان میں خوشی دے آسیز دے برکت دے پیدا پرمیشہ آج ان کے جیوان کے رچہ آپ کرنے والے ہیں پیدا پرمیشہ آج ہر پرکار کے جو بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور جتنے بھی میرے مسیح بھائی پرنگ کبین باکس میں اپنے نام لکھتے ہیں بیماری لکھتے ہیں پیدا پرمیشہ ان کے لئے پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور آگے دیتے ہیں کسی وقت اسی گھڑی آج ان کے جیوان سے بیماریاں وہ سمسیہ ہیں وہ دکھ اور وہ چنتائیں شمسیہ کے نام سے نکل شمسیہ نکل لیلویہ دہنواز شمسیہ کے نام سے آج اس شمسیہ کے نام سے پرات نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اور آگے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمسیہ ہیں ہر پرکار کی دوشتہ آتمائی گندی آتمائی ان کے بچوں کے جیوان سے نکلے شمسیہ کے نام سے آج جو انیک پرکار کی نس و ڈرکس میں انیک پرکار کے انجیکشن کی نسہ لیتے ہیں آپ مرکر کرتا ہوں اور آگیا دیتا ہوں کہ آج ان کے ویٹی کے جیوان کی ہر برکار کی نصے کے لات وہ چھوٹ جائے شماشک نام سے چھوٹی شماشک نام سے نکلے ہو اچھا راستہ پکڑے اچھا کام پکڑے اچھا بیجنس کرے شماشک نام سے اس کے لئے پراپ نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں شماشک نام سے این دنیم آ شیش شماشک نام سے اسی وقت اسی گھڑی آج ان کے جیون سے بیماریاں وہ دکھ اور وہ چنتائیں شمشی کے نام سے نکل جائیں شمشی کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آج ان کے جیون سمشیاں ہیں دکھ اور پریشانیوں کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں اسی وقت نکل شمشی کے نام سے آج جن کے پڑوسی آج ان سے جلن رکھتے ہیں شمشی کے نام سے آج آپ سے پڑوسی آپ کا جو جلن رکھتا ہے آپ سے عرصہ کرتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے آج وہ سانت ہونے چارے شمشی کے نام سے پرمیشہ اس کے من کو بدلنے جا رہا ہے آپ آگیا دیجئے وہ ہر برکار کی سمشیاؤں کے لیے جو باہری حصہ سے آتی ہے جو سیطان لے کر کے آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کی بیٹیوں کو اوپر گلت آروپ لگاتا ہے آپ کے اوپر گلت آروپ لگاتا ہے آپ کے پتی سے لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں اس کے لیے آگیا دیجئے وہ آپ کے جیون سے وہ ہر برکار کی سیطانی طاقت وہ آپ کے جو پڑوسی ہیں جو آپ سے جلن رکھتے ہیں آپ سے عیرزہ کرتے ہیں آپ کو انک پرکار کی باتوں سے آج آپ کو ڈالتے ہیں بہت ساری پریشانیوں میں آپ کو ڈالتے ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے پرمیشہ آپ کو ہر برکار کی مصیبت سے چھوڑانے جا رہا ہے اسے وقت اسے گھڑی پیتا پرمیشہ بلیسنگ کر آسیز دیں اور جن کے پیتا پرمیشہ آج نوکری کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں بیجنس کرتے ہیں کام دھندے کرتے ہیں پیتا پرمیشہ آج جو خالی بیٹھے ہیں ان کے لیے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمیشہ انہیں ایک اچھا کار دے اچھا کام دے پیتا پرمیشہ تاکہ تیری مہمہ ہو تیرا دھنواد کرے پیتا پرمیشہ آپ کے ساریر سے آپ کے جیونisے آپ کے بیٹے اور بیٹوں کے جیونسے настолько ri یہ آلیلویہ ہر پرکار کی سوشہوں کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں ہسے مغینی آج بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ب میں دیتے ہیں دپریسن میں رہتے ہیں چنطہ میں رہتے ہیں مشیبت میں رہتے ہیں سابس y orchestم خرر ثلی دیکھو رہتے ہیں اس کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں اسی وقت اسے گھڑی وہ ہر پرکار کے Crime طاقت وہ ہر پرقار کی سمجھ سے ہی ہے آپ کی جیون سن نکل شمسک نام نکل اسی وقت اسی وقت اسی گھاڑی آج ان کے جیون سے اسی اور جیون سے وہ ہر پرقار کی سہتانی طاقت نگل شمسک نام سے کہو پیٹا پرویکس بلسھنگل آنسیز اسی national news نامس directory مردم overnight jesus is sean اسی وقت اسی گھاڑی سے ان کے جیون سے دھوک اور چندتائیں بیماریاں دلک پریشانیاں آپ̷اری که سمجھ سے ہر پرقار کی دکت آج ان کے جیون سے نگل ہالیلویہ ستکلم 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 اسی وقت اسی گھڑی آج ان کے جیوان سے دوشت آتمائی گندی آتمائی بیماریاں دکھ اور پریشانیاں اسی وقت نکل نکل وہ لڑائی اور جھگڑے جو پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت سارے جھگڑے ہو چکے اسو مسیح کے نام سے من مٹا ہو چکا اسو مسیح کے نام سے اس کے لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں کہ آج ان کا من ایک آگر ہو کر کے آپ سب بنتی اور پراتنہ سنیں آپ کی پتا پرمیشہ ایشو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھرنواد ایشو دھرنواد ایشو مسیح کے نام سے اندنی مابجیس ایشو مسیح کے نام سے آپ نے چھوہ پتا پرمیشہ اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھرنواد کرتے ہیں پتا پرمیشہ آمین